شاملون قریشی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ کہہ رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا بلاو البودو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی مداخلت پر وہ باہر سے حکمات جاری کرتے کہ ہم نے اس میں شامل نہیں ہونا شریک نہیں ہونا وہ پی ٹی ای باہر ہو جاتی ہے آر ٹی کی کوئی کمان نہیں ہے ایک فورم پر ایک فیصلہ ہوتا ہے دوسرا فورم اس فیصلے کو رد کر دے اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوتی جس طرح شاملون قریشی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے زین قریشی صاحب کی اہلیہ والا معاملہ تھا وہ بھی ایویں اٹھایا گیا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اسلام علیکم میں امداد سنگر ہو خبریں اچھی نہیں ہیں عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے نائب کپتان اور کپتان کے راستے تیزی سے الگ ہو رہے ہیں شاملون قریشی صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح پرویز رائی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے اعلان تو کر رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں مگر پریکٹیکل ہی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں اسی طرح شاملون قریشی جو ابھی تک جیل میں وہ بھی عمران خان صاحب سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا تحریک انصاف شاملون قریشی کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے بات تو جو چیف جسس کا تقرر اور دیگر معاملات چل رہے تھے پیٹی ایک تحریک چلانے جا رہی ہے اور اس طرح کے معاملات تو اس پر کی جا سکتی تھی لیکن یہ کیونکہ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں میرے پاس میں نے اس پر اچھا خاصا کام کیا ہوا ہے آپ کے سامنے میں وہ تفصیلات دوں گا جو شاید آپ کے پاس کہیں عورتیں نہ پہنچی ہو کیونکہ معاملہ بڑا گمبیر ہو چکا ہوا ہے میں آپ کے سامنے ایک ایک واقعہ اور ایک ایک موقع رکھنے جا رہا ہوں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو جیل میں ہیں ان کے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن باہر بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے تحریک انصاف جو کئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے تحریک انصاف بکلاہ الگ ہیں تحریک انصاف کے پارلمنٹریانس الگ ہیں تحریک انصاف کے جو اورسیز واریئر سے کی وہ الگ ہیں تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا کا لشکر ہے وہ الگ ہے اور تحریک انصاف جو اصل تحریک انصاف ہے وہ کدھر ہے سب ڈھونٹے پھر رہے ہیں شامیمود قریشی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت نبھا کیا شامیمود قریشی کے صاحب ذاتے بھی گرفتار ہوئے شامیمود قریشی جو گدی نشین ہے ان کی صاحب ذاتی مہربان و قریشی بھی میدان میں آئی جب باپ گرفتار ہوئے انہوں نے الیکشن بھی لڑا اور انہوں نے پراپر تحریک انصاف کے لئے کام کرنا شروع کیا لیکن اب حالات بہت مختلف ہو چکے ہوئے یہ جو معلومات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ میں نے تصدیق کرنے کے بعد ویسے تو میں نے ایک ویلاغ پہلے کر لیا ہوا تھا جس میں میں نے گزاریشیں کی تھی کہ قریشی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ہو سکتے ہیں سے کہیں زیادہ آگے جا چکی ہوئی ہے صرف شامیمود قریشی نہیں بزاتے خود عمران خان صاحب کا خاندان جو ہے دو بہنیں گرفتار ہیں تیسری بہن دردر بھٹکتی پھر رہی ہے لیکن کوئی وکیل ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا کوئی پارٹی کا لیڈر ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور پابندی لگا دی گئی ہے چھے دن کے لئے ملاقات کوئی نہیں کر سکے گا تو خان صاحب سے ملاقات کرنے علی امین گنڈاپور بھی نہیں آ رہے ویسے تو وہ اعلان کر رہے تھے کل بھی انہوں نے کہا کہ جی پورا ملک بند کر دیں گے لیکن یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ٹائگرز جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ جو جذباتی کلٹ ہے پی ٹی آئی کا ان سے بچنے کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب جو اس طرح کے بھڑکیلے بیان دے رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر رہے وہ کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے کہ گاڑی میں بیٹھتے اور آتے اڈیالہ اور کہتے کہ جی میں ایک صوبے کا سی ایم ہوں اور میرے لیڈر اندر بند ہے مجھے ملاقات کرنا ہے وہ چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری پنجاب کو لکھ سکتے تھے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائے جیسے پہلے کرتے تھے کسی بھی ٹائم کہتے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات وہ جیل کا پھاٹک بند ہونے کے بعد بھی ہوتی رہی ہے اندھیرے میں بھی ہوتی رہی ہے تو اب کیوں نہیں علی امین گنڈاپور ایفرٹس کر رہے ہیں تحریک تو پی ٹائی چلانے کی باتیں کر رہی ہے تحریک چلتی ہے نہیں چلتی آئینی ترامین کے خلاف وہ کلگ مامل ہے لیکن پی ٹائی کا شرازہ بکھر چکا ہوتا ہے اور وہ سب کو نظر آ رہا ہے اور سب سے زیادہ پی ٹائی والوں کو اور ان سے بھی زیادہ عمران خان صاحب کا باقی ماندہ خاندان یا جیل سے باہر ہے ان کو نظر آ رہا ہے واضح طور پر اب ہوا یہ کہ کل علی امین گنڈاپور نے گفتگو کی میڈیا ٹاک کی کل بھی اور انہوں نے کہا کہ جس جس نے عمران خان سے غداری کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا چاہے وہ کسی کا بیٹا ہو چاہے وہ کسی کا بھائی ہو وہ واضح طور پر شامیون قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے یا یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بکے ہیں یا وہ لالچ میں آگئے یا ڈرے ہیں انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا زین قریشی صاحب جو ہے وہ سولہ اکتوبر سے ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا لیکن جس دن آئینی ترامیم پیش ہو رہی تھی قومی اسیمبلی میں تو آئینی ترامیم کے لیے جو اجلاس جاری تھا اور ابھی ووٹنگ ہونا باقی تھی تو زین قریشی صاحب کیا ایک ویڈیو بیان سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں اجلاس میں شرکت کرنے جا رہا ہوں یا کرنے کے لیے پہنچ چکا ہوا ہوں قومی اسیمبلی میں اور میں ووٹ کروں گا آئینی ترامیم کے حق میں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہ اسیمبلی آیا ہوں نہ اسیمبلی کے آس پاس کہیں میں پہنچا ہوں آس پاس بھی نہیں آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سولہ پندرہ اکتوبر کو جب اسلام آباد میں اسیو کی کانفرنس روکنے کے لیے جس دن عمران خان صاحب نے یا پی ٹی ای نے اعلان کیا تھا کہ جا کر ہم وہاں پر بیٹھ جائیں گے دھرنا دیں گے ورنہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا ورنہ ہم جیم کر دیں گے سارا کچھ اور پھر عمران خان صاحب سے ملاقات تو کسی کی نہیں کروائی گئی تھی پیمز کے ڈاکٹرز گئے تھے اور عمران خان صاحب کا طبی معاینہ کر کے ایک رپورٹ جاری کر دی گئی تھی اور اس وعدے پر پی ٹی ای نے پی ٹی ای کے سیاسی کمیٹی نے احتجاج مؤخر کر دیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب میں پشاور میں پریس کانفرنس کر رہا تھا وہ جنہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا تھا اس دن مجھے پیغام ملا والد صاحب کا کہ مجھ سے آکے ملو اور میں آکے ان سے ملا لاہور میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں اور تم انڈرگراؤنڈ ہو جاؤ جس کے بعد میں خیمت پختور خواہ آکے روپوش ہو گیا اور میری ترہ ترہ کے میری اوپر الزامات لگائے جا رہے اور اسی دوران میری اہلیہ کو ہمارے گھر کے سامنے سے اٹھایا گیا یہ ویان تھا لیکن اس بیان پر پی ٹی اے والے نے یقین نہیں کیا پھر علیہ مین گنڈا پر وہ سلسل یہ بیان دیتے رہے کہ جی کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا بھائی نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد وہ خاموش ہیں زین قریشی صاحب کل مہربانو قریشی نے اپنے والد سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد باہر آتی ہیں وہ اکیلے کھڑے ہو کر وہ ایک ویڈیو بیان جاری کرتی ہیں اکیلے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ شامیون قریشی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ کہہ رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہم نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے سارا کچھ بتایا شامیون قریشی صاحب کو شامیون قریشی صاحب کون ہے نائب کپتان کپتان کون ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں صرف ایک ملاقات ایک ڈاکٹروں سے جو ہی تھی اس کے علاوہ پندر اکتوبر کو اس کے علاوہ کسی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے اور پریکٹیکل ہی کہہ دے تنہائی ہوگی عمران خان صاحب کے لیے اور پھر اس کے بعد ایک اور ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے آئینی ترامین کے حوالے سے عمران خان صاحب سے اور وہ بھی بلاو البڑو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی مداخلت پر پینتالیس منٹ کی ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ ہدایہ جاری کرتے ہیں اپنی پارٹی کو کہ آپ نے نہیں حصہ بننا آئینی ترامین کا اور کل بھی پی ٹی آئی وہ جو پارلیمنی کمیٹی کا جلاز تھا اس میں شریک نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ملاقات نہیں ہوتی وہ بتاتے ہیں کہ میری لائٹ پندرہ دن سے بند ہے مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا صفائی نہیں ہو رہی اخبار نہیں دیا جا رہا ٹی وی نہیں چل رہا سارا کچھ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور مجھے تو پتا ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری بہنیں بھی گرفتار ہو گئی ہیں تو وہ بھی جو بریسٹر گوھر نے کہا کہ ہم نہیں ان کو بتایا تھا تو عمران خان صاحب کو تو کچھ نہیں پتا لیکن نائب کپتان کو تو سارا کچھ پتا تھا آج جو مہربان و قریشی صاحبہ ملاقات کر کے باہر آئی ہیں تو وہ یقیناً انہوں نے بتایا ہوگا کہ عمران خان صاحب سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے یہاں پر حکومت پیش قدمی پر پیش قدمی کیے جا رہی ہے اور ہمارے کارکن گرفتار ہیں ہم جو آئینی ترمیم نہیں چاہتے تھے وہ بزور طاقت کروا لی گئی ہے عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہے آپ بتاؤ نائب کپتان آپ بھی کوئی پارٹی کے لئے اکامات جاری گرے ہو سکتا تھا نا آپ بتائیں پارٹی کو کیا کرنا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسی ہدایت شامو کرشی صاحب سے نہ لی گئی نہ کرشی صاحب نے خود دی کچھ ایسا نہیں ہوا مہربانو کرش صاحب کا ایک بیان اور اس کے بعد صرف یہ یقین دھیانی کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں میں نے کیونکہ جو جس دن مہربانو کرش صاحب کی صاحبہ نے ٹوئٹ کیا تھا کہ میری بھابی کو اٹھا لیا گیا ہمارے گھر کے آگے سے اور پھر دو تین گھنٹوں کے بعد واپس آگئی تھی صحیح سلامت پھر مہربانو کرشی نے ٹوئٹ کیا تھا کہ میرے بھائی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے سول اکتوبر سے اور اس کے بعد جب وہ آ جاتا ہے ان کا بیان کہ جی مجھے تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ میں روپوش ہو جاؤں ونڈرگراؤنڈ ہو جاؤں تو پھر جب ٹوئٹر پر پوچھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر مہربانو کرشی سے کہ آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ کے بھائی کدھا نے ان کا نہیں مجھے تو پتا تھا کہ بابا نے ان کو حکم دیا تھا لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ زین قریشی بھی جو ہے وہ بک چکا ہوا ہے یا عمران خان سے منعرف ہو رہا ہے تو اس لیے پھر میں نے اٹوئٹ کیا کہ ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے فیملی کا سو لاکھ اکتوبر سے حالانگہ میں پتا تھا کہ عمران خان وہ شامن قریشی صاحب کے کہنے پہ ہی روپوش ہوا ہے ساری چیزیں ساری کڑیاں ملا لیں تو نظر آ رہا ہے کہ قریشی خاندان جن کو یہ گلا تھا بالکل اسی طرح اس طرح مریم بیاز بٹو صاحبہ کو گلا ہے کہ سارے کے سارے کلب انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ سب عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی کوئی بات کیوں نہیں کر رہا وہ بھی تو جیل میں جہاں بات سنیں عمران خان صاحب کی بات ہے اب تو بات عمران خان صاحب کی بھی نہیں ہوتی اب تو میں نے آپ کو جو بتایا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نوری نازی صاحب بارانی باجی وہ کل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئی ملاقات نہیں کرنے دی گئی زائر پابندی تھی حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے آرڈر لیا تھا سلمان اکرم راجع صاحب ان کے وکیل تھے انہوں نے آرڈر لیا تھا کہ جو پابندی اٹھارہ اٹھارہ تک تھی اٹھارہ اکتوبر تک اسیو کانفرنس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ملاقات پر جو پابندی تھی وہ ختم ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ سے ان کی ملاقات کروائی جائے ان کے ڈاکٹروں سے ان کی ملاقات کروائی جائے مگر ایسا نہیں ہو سکا تو کل وہ بغیر وکیل کے کھڑی ہوئی تھی اس پر کسی نے ٹویٹ کیا ان کا ویڈیو بیان وہ کہہ رہی ہے کہ میں آئی ہوں ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی عمران خان صاحب سے کتنے دن ہو گئے ہیں تو جس بھی ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ ہوا تو اس کو کو ٹویٹ کرتی ہیں مریم ریاض بٹو صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ کوئی ایم پی اے کوئی ایم اینے کوئی سینیٹر کوئی وکیل کیوں نہیں آیا عمران خان صاحب کی بہن کے ساتھ تو میں جو بات میں نے کیتی نا کہ شرازہ بھی کر چکا ہوا ہے تحریک انساب کا شاہ محمد قریشی کہ خاندان جو ہے وہ دباؤ برداش کر جاتا اگر تحریک انساف ان کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوتی جس طرح شاملون قریشی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اب میں آپ کو اصل انفرمیشن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ بھی الزام لگایا پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں نے انٹرل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بات نہیں آئی کہ یہ جو زین قریشی صاحب کی اہلیہ والا معاملہ تھا وہ بھی اہمیں اٹھایا گیا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا یعنی پروپیگنڈا کیا گیا تھا قریشی خاندان کی طرف سے تو اب جو چیزیں سامنے ڈیولپ ہو کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ زین قریشی کے خلاف پی ٹی آئی ایک ایکشن لینے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے شامیمود قریشی صاحب ایسا کچھ ہوگا تو وہ اس فیصلے کے اگنسٹ جائیں گے اور یہ بات شامیمود قریشی صاحب اور مہربان قریشی صاحبہ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قربانیاں بھی دیں ہمارے لئے کوئی آواز بھی نہ اٹھائے ہمیں فیصلہ سازی میں بھی شامل نہ کیا جائے ہم سے پوچھا بھی نہ جائے اور پھر ہمارے اوپر شکوک و شبہات کا اعظار بھی کیا جائے اس طرح ساتھ نہیں ہو سکتا اس طرح نہیں چل سکتے تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا شامیمود قریشی جو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اچھا اس میں امکان موجود ہے کہ پارٹی منع لے ابھی تک زین قریشی کے ساتھ کے خلاف کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی اس معاملے کو دبا دے خاموش ہو جائے اور پھر قریشی خاندان جو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈسٹنس پہ جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائے معاملہ لیکن اس کا امکان بہت کم ہے کیونکہ علیہ بن گھنڈاپور صاحب جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات کو بہت حد تک وہ بڑھ کے شرکیں مار رہے ہیں وہ اپنی کمزوری ہے چھپانے کے لئے کسی اور کے خلاف کوئی ایکشن لینے میں دیر نہیں کریں گے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کسی کا باب ہو کسی کا بیٹا ہو کسی کا بھائی ہو کسی کو نہیں بکشا جائے گا تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شامیوند قریشی صاحب کا خاندان یا شامیوند قریشی صاحب کا اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ڈسٹنس ہوتا ہے تو کیا وہ پروے جلائی کی طرز کا ہوگا یہ سوال کیا جا رہا ہے پروے جلائی صاحب نے بڑی مسئبت جلی شروع میں ہی آغاز میں وہ کہہ رہے تھے کہ یار مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں میں آپ کا ہوں بھائی میں نے تو کمرجاہد باجوا کے کوئی جو گالیاں دی جاتی تھی تو اس کے جواب میں مشور کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونی چاہیے میں نے تو کبھی بھی کسی جنرل کسی کرنل کسی صوبے دار تک کے خلاف کوئی بات نہیں کی تو میں تو آپ کا ہوں لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں کیونکہ آپ نے پنجاب میں جگار لگا کر اور وہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم کروا کے ججوں کے ساتھ مل کے جو آپ نے ملی بغت کی تھی آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ جل میں رہے پھر فائنلی پروے شجاعت صاحب نے کسی طریقے سے معاملات ٹھیک کروا کے ان کو رہا کروایا اور وہ گھر بیٹھے ہوئے کوئی سیاست نہیں کر رہے سندھی میں کہتے ہیں چھٹی چھمائی تو وہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پر ایک چھوٹا سا بیان آ جاتا ہے یا کسی عدالت میں جاتے ہیں تو صاحب ہی سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں عمران خان کے ساتھ آپ قدو ہو کوئی ایسا موقع آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ بطور پارٹی صدر ایک پلیس کانفرنس کر سکتے ہیں نہیں کر رہے ٹوٹل ڈسٹنج پر صاحب زادے باہر بیٹھے ہوئے اپنا مونسلائی صاحب وہ ٹویٹر پر کوئی نہ کوئی بیان داگ دیتے ہیں بس اتنا ساتھ ہے پی ٹی اے کے ساتھ تو کیا شامیمود قریشی صاحب جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے وزارت تھکرا کر تحریک انصاف میں شمیلیت کی تھی اور میں نے ریمن ڈیویس والے معاملے کے اوپر احتجاج کر کے اپنی وزارت خارجہ کو ٹھوکر لگائی تھی تو وہ شامیمود قریشی صاحب اگر ان کے ساتھ یہ صلوک جو نظر آ رہا ہے اور جس کی ان کی فیملی کو گریوینسز ہیں جس کے اوپر تمام طرح قربانیوں کے باوجود تو کیا وہ چھوڑ دیں گے پی ٹی اے کو خاموش ہو کر بیٹھیں گے یا یہ شامیمود قریشی ہے پھر وہ جو پی ٹی اے کے اندر فارور بلوک بننے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آ جا رہا ہے کہ کئی امینیس شامیمود قریشی اور دین قریشی کے ساتھ رابطے میں اس معاملے میں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے کئی سیاسی لوگ تو وہ ایک فارور بلوک بنائیں گے یا معاملہ یہیں رک جائے گا یہیں تھم جائے گا یہ پی ٹی اے کی پوزیشن ہے میں نے جیسے پہلے گزارش کی شیرازہ بکھر گیا ہو گیا پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے آتے ہیں بیریسٹر گوہر کے حامد رضا کے اور علی زفر صاحب کے اور پھر رات گئے کیونکہ سیاسی کمیٹیوں کے اجلاس آدھی رات کو اس لیے بھی ہوتے ہیں پی ٹی اے کے کیونکہ باہر بیٹے ہوئے لوگ اور سوشل میڈیا چلانے والا ایک شخص جو پوری کی پوری پارٹی پر آوی ہے اور جو بیریسٹر گوہر کی کلاس لگتا ہے وہ باہر سے اکامات جاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں شامل نہیں ہونا شریک نہیں ہونا پی ٹی اے باہر ہو جاتی ہے سارے عمل سے تو پارٹی کی کوئی کمان نہیں ہے ایک گروپ یعنی ایک فورم پر ایک فیصلہ ہوتا ہے دوسرا فورم اس فیصلے کو رد کر دیتا ہے پارٹی کی خصوصی کمیٹی میں پی ٹی اے اتفاق کرتی آئینی ترامیم سے اور سیاسی کمیٹی کہتی ہے کہ نہیں ہمیں نہیں منظور تو جس طرح پارٹی اب بکھرتی ہیں اپنی حکمت عملی کی کمی کی وجہ سے پی ٹی اے اے اس طرح تیزی کے ساتھ پر کر رہی ہے ابھی شاہون کرشی صاحب کے بارے میں میرے پاس انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اور ان کی فیملی نکو نکو ہے لیکن ممکن ہے کہ پی ٹی اے ان کو روک لے اگر پی ٹی اے نے یہ جو چل رہا ہے کہ کسی کا باپ کسی کا بیٹا یا کسی کا بھائی بھی ہو تو ان کو نہیں بکشا جائے گا اگر اسی طرح زیادہ وقت سلسلہ چلا اور اگر زین کرشی صاحب کو شوکاز نوٹس دے کر ان کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی تو پھر پی ٹی اے اور شامل کرشی یعنی کپتان اور نائب کپتان کی راہیں جدا ہو جائیں گی ادھر عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے یقیناً جب ملاقات ہوگی وہ بھی نورین نیازی صاحب کیونکہ باقی تو دونوں بہنیں عزمہ اور علیمہ خان صاحبہ گرفتار ہیں جیل میں جب نورین نیازی صاحبہ ملیں گی ملاقات کریں گی تو وہ بھی بتائیں گی کہ کیا کیا خال کیا ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ کسی فورم پر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے یہ سارے معاملات پی ٹی آئی کے ہیں اور دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے تحریک بڑی کہہ رہے کہ چلائیں گے تو اس طرح تو تحریکیں نہیں چلا کرتی کہ پارٹی میں کسی کام اس طرف کسی کام اس طرف کوئی ادھر سوچ رہا ہے کسی کام اس طرف کسی کام اس طرف